اسلام علیکم and welcome to my youtube چینل نواب ٹاکس اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سبجیکٹ ہے ہمارا ماتیمیٹکس چپٹل ہے ہمارا نمبر ون جس کا نام ہے کمپلیکس نمبر اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے proving associative property with respect to multiplication اس سے پہلے ہم کمپلیکس نمبر کی associative property proof کر چکے ہیں لیکن وہ associative property addition کے حوالے سے یعنی کہ with respect to addition addition کے حوالے سے تھی لیکن آج جو ہم associative property complex number کی proof کریں گے وہ associative property of complex number with respect to multiplication کے لیے ہے یعنی کہ multiplication کے حوالے سے ہے تو associative property کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس تین complex numbers ہو یعنی کہ z1 ہو z2 ہو اور z3 ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پہلے کن دو complex number کو multiply کرتے ہیں یعنی کہ ہم z2 اور z3 کو بھی multiply کر سکتے ہیں پہلے اور پھر بعد میں z1 کے ساتھ multiply کر سکتے ہیں اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے z1 اور z2 کو multiply کر لے پھر بعد میں z3 کے ساتھ اس answer کو multiply کر لے جس کی example ہمارے پاس یہ ہے اس نے پہلے جو ہے تین complex numbers سے پہلے z2 اور z3 کو multiply کیا ہوا ہے پھر z1 کے ساتھ answer کو multiply کیا گیا ہے اور جو equal کے right hand side پر ہے ادھر ہمارے پاس پہلے z1 اور z2 کو multiply کیا گیا ہے پھر answer کو z3 کے ساتھ multiply کیا جاتا ہے تو ہم تو ہمارے پاس z1, z2 اور z3 کی values given ہیں تو ہم پہلے z left hand side کو solve کریں گے اور پھر slash inside کو in values کی مدد سے solve کریں گے اگر ہمارے پاس جو دونوں sides ہیں یعنی کہ left hand side اور right hand side دونوں answer same آتے ہیں تو same آتے ہیں تو جو ہمارے پاس associative property ہے complex number کی multiplication کے حوالے سے وہ prove ہو جائے گی اور ہمیں آج associative property کو ہی prove کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے left hand side کو solve کرتے ہیں تو solution left hand side is equal to ہمارے پاس جو left hand side ہے وہ برابر ہے z1, z2, z3 کے پہلے ہم z2 اور z3 کو solve کریں گے جو bracket کے اندر ہے پہلے bracket کے اندر والی values کو solve کیا جاتا ہے تو z2, z3 is equal to z2 کی value ہم لکھ دیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے 3 minus 7 iota اور z2 کی value ہمارے پاس ہے 1 plus 7 iota تب ان کو مزید simplify کریں گے 3,1 کے ساتھ multiply ہوگا 3 آ جائے گا 3,7 کے ساتھ multiply ہوگا ہمارے پاس آئے گا 21 iota positive کا سان لے گے گا کیونکہ دونوں values کے ساتھ positive کا سمبل ہے minus 7 iota 1 کے ساتھ multiply ہوگا 7 iota آئے گا symbol negative کا لے گے گا کیونکہ ایک value کے ساتھ negative کا سمبل ہے دوسرے کے ساتھ positive کا ابھی ہی 7 iota 7 iota کے ساتھ multiply ہو کر 49 iota 49 iota square بناے گا symbol negative کا لے گے گا کیونکہ ایک 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 ایسا تھا positive کا سمبل ہے دوسرے کے ساتھ negative کا اب اس کو مزید simplify کریں گے ہم 3 اسی طرح لکھ دیں گے 21 iota اور 7 iota cancel ہو رہے ہیں کیونکہ ایک ایک ایسا تھا positive کا سمبل ہے دوسرے کے ساتھ negative کا یعنی کہ plus minus minus ہوتے ہیں تو اسی لیے دونوں minus ہوں گے تو 21 آئیوٹا میں سے جو ہم 7 آئیوٹا کینسل کریں گے تو ہمارے پاس 14 آئیوٹا رہ جائے گا سمبل 14 آئیوٹا کے ساتھ پوزیٹیو کا لگے گا وہ اس لیے کیونکہ 21 آئیوٹا جو ہے بڑی ویلیو ہے اور اس کے ساتھ سمبل پوزیٹیو کا ہے تو اس لیے ہم 14 آئیوٹا کے ساتھ بھی پوزیٹیو کا سمبل لگائیں گے اب مائنس 49 آئیوٹا سکوئر کی جگہ آئیوٹا مائنس 1 لگ دیں گے جو کی آئیوٹا سکوئر کی ویلیو ہے اب 3 پلس 14 آئیوٹا اسی طرح آگا ہے مائنس 49 جو پلس مائنس 1 کے ساتھ مائنس 49 جو مائنس 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو پوزیٹیو 49 آئے گا یعنی کہ مائنس مائنس آئے پوزیٹیو سمبل دیتا ہے تو اب اس سے مزید سمپلیفائی کریں گے 3 اور 49 ایڈ ہو رہے ہیں تو ایڈ ہو کر یہ 42 آنسر دیتے ہیں تو 52 پلس 14 آئیوٹا ہمارے پاس کس کی ویلیو ہے زیٹ 2 اور زیٹ 3 کی یہ ہمارے پاس زیٹ 2 اور زیٹ 3 کی ویلیو آگئی جو کہ ہے 52 پلس 14 آئیوٹا اب ہم کیا کریں گے زیٹ 1 کے ساتھ اس ویلیو کو ملٹیپلائے کریں گے تو زیٹ 1 زیٹ 2 اور زیٹ 3 is equal to زیٹ 1 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 2 پلس 5 آئیوٹا اور ہمارے پاس اور زیٹ 2 اور زیٹ 3 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 52 52 پلس 14 آئیوٹا اب پہلے یہ 2 جو ہے 52 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا اور ملٹیپلائے ہونے پر یہ ہمارے پاس کیا آنسر دیتا ہے یہ ہمارے پاس آنسر دیتا ہے 104 اب یہی 2 آئیوٹا 14 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا ہمارے پاس آنسر آئے گا پوزیٹیو 28 آئیوٹا اب یہی 52 کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کر ہمارے پاس آنسر لائے گا پوزیٹیو 70 آئیوٹا دے گا اب ان کو ہم مزید سمپلیپلائے کرتے ہیں سوری یہ جب 5 آئیوٹا 14 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ پوزیٹیو 70 آئیوٹا سکوئر آئے گا اب ان کو مزید سمپلیپلائے کرتے ہیں 104 اسی طرح لکھ دیا 260 آئیوٹا اور 28 آئیوٹا ایڈ ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس آنسر 288 آئیوٹا آئے گا پلس 70 آئیوٹا سکوئر کی جگہ مائنس 1 لگا دیں گے جو کہ آئیوٹا سکوئر کی ویلیو ہے اور مزید اب سمپلیپلائے کریں گے اس کو 104 اسی طرح پلس 288 آئیوٹا 70 اسی طرح آ جائے گا جو 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا پلس مائنس جو بے دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو آنسر مائنس آتا ہے اب اس کو اوپر سمپلیپائی کریں گے ہمارے پاس 104 اسی طرح نہیں اب ہمارے پاس جو 104 ہے اس کے ساتھ پوزیٹیو کا سمبل ہے اور 70 کے ساتھ نیگیٹیو کا سمبل ہے تو یہ دنوں سورے سے کینسل ہوں گے تو کینسل ہونے پر ہمارے پاس جو ویلیو بچ جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہے 34 اور ساتھ میں پلس 288 آئیوٹا اب ہمارے پاس جو لیفٹ اینڈ سائٹ کا آنسر ہے یعنی کہ زیڈ وان زیڈ ٹو زیڈ تری جو اس طرح اس طرح تختی پر ساتھ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اس کا آنسر ہے 34 پلس 228 288 آئیوٹا تو یہ ہمارے پاس لیفٹ اینڈ سائٹ کا آنسر ہے اب ہم اس ریٹ اینڈ سائٹ کو سولف کریں گے اور دیکھیں گے کیا ہم اس سے ملتا ہے یا نہیں تو رائٹ ہینڈ سائٹ اس ایکوال ٹو زیڈ وان زیڈ ٹو زیڈ تری ادھر ہمارے پاس پہلے زیڈ وان اور زیڈ ٹو ملٹیپلائے ہو رہے ہیں تو جو آنسر آتا ہے وہ زیڈ تری کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو اس ایکوال ٹو پہلے ہم جو ہے اس بریکٹ بریکٹ کے اندر جو ہمارے پاس زیڈ وان اور زیڈ ٹو کو اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو زیڈ وان زیڈ ٹو برابر ہے زیڈ وان زیڈ ٹو برابر ہے زیڈ وان کی علیو ہمارے پاس ہے ٹو پلس فائیو آئیوٹا اور زیڈ ٹو کی علیو ہمارے پاس ہے ٹری مائنس سیبن آئیوٹا اب ان کو مزید سمپلیفائی کریں گے ٹو جب تری کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے تو ہمارے پاس سکس آتا ہے تُو جب سیبن آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتا ہے تو پورٹین آئیوٹا آئے گا سمپل نیگٹیف کا لگے گا پورٹین آئیوٹا کے ساتھ کیوں کہ ٹو کسی concrete کا سمپل ہے اور سیبن آئیوٹا کے ساتھ نیگٹیف کا پائیو آئیوٹا 3 کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کر پیفٹین آئیوٹا دیتا ہے پوسٹیف کا سمپل کیونکہ دونوں کے ساتھ پوزیٹیو کا سمبل ہے شروع سے ہی اور 5 آئیوٹا جب 7 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو ہمارے پاس جو آنسر ہیں وہ آئے گا 35 آئیوٹا سکوئر سمبل نیگٹیو کا لے گے گا کیونکہ ایک ویڈیو کے ساتھ پوزیٹیو کا سمبل ہے جسے کے ساتھ نیگٹیو کا اب ہمارے پاس اس کو ہم مزید سمپلیفائی کریں گے 6 تو اسی طرح آ جائے گا مائنس 14 ہے اور پلس 15 ہے یعنی کہ اس طرح سے کیسل ہو رہے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ پوزیٹیو کا سمبل ہے ایک ویڈیو کے ساتھ نیگٹیو کا تو یہ کیسل ہو کر آئیوٹا ہمیں انسر ملتا ہے پوزیٹیو کا سمبل لگے گا آئیوٹا کے ساتھ کیونکہ 15 بڑی ویڈیو ہے اور بڑی ویڈیو کے ساتھ پوزیٹیو کا سمبل ہے اسی لیے آئیوٹا کے ساتھ بھی پوزیٹیو کا سمبل لگے گا 35 اسی طرح آئے گا آئیٹا سکوئر کے جگہ ہم مائنس 1 لگا دیں گے جو کہ آئیٹا سکوئر کی ویلیو ہے اب اس کو مزید اس کو ہم مزید سمپلیفائی کریں گے 6 پلاس مائنس 35 جو مائنس 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ہمارے پاس 35 تو اسی طرح آئے گا لیکن سائن 35 کے ساتھ پوزٹیو کا لگے گا وہ اس لئے کیونکہ مائنس 1 اور 1 کے ساتھ بھی مائنس کا سمبل ہے اور 35 کے ساتھ بھی مائنس کا جو مائنس 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 ملٹیپلائے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سمبل پوزٹیو کا آتا ہے اب اس کو مزید سمپلیفائی کریں گے تو 6 پلاس 35 ہمارے پاس 41 آتا ہے پلاس 1 آئیوٹا تو یہ ہمارے پاس Z تو یہ ہمارے پاس Z1 اور Z2 کی ویلیو ہیں ہمارے پاس اب ہم کیا کریں گے اس ویلیو کے Z3 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیں گے تو Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 41 پلاس آئیوٹا اور Z3 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 1 پلاس 7 آئیوٹا اب ہم ان کو ملٹیپلائے کر دیں گے 41 جب 1 کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ہمارے پاس 41 آئے گا یہی 41 جب ہمارے پاس 7 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا 287 آنصر ہمارے پاس آئے گا 27 آئیوٹا aland 287 آئیوٹا آئیوٹا جب 1 کے ساتھ ملٹی پیلے ہوگا تو ہمارے پاس آئیوٹا آئیوٹا آئے گا یہی آئیوٹا جب 9 آئیوٹا کے ساتھ ملٹی پیلے ہوگا تو آئیوٹا ہے سکیر ہمارے پاس آئے گا مزید اس کو سمپلی فائی کریں گے 41 اسی طرح آ گیا لس 287 آئیوٹا ہے اور پلس آئیوٹا ہے جب یہ دنوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈ ہوں گے تو ہمارے پاس 288 آئیوٹا آنسر آ جائے گا پلس 7 اور آئیوٹا سکوئر کی جگہ مائنس 1 لگ دیں گے جو کہ آئیوٹا سکوئر کی ویلیو ہے اب 41 لس 288 آئیوٹا پلس 7 مائنس 7 کے ساتھ ملٹپلائے ہوگا تو 7 اسی طرح آ جائے گا سائن 7 کے ساتھ نیگٹیو کا لگے گا کیونکہ مائنس 1 کے ساتھ پوزیٹیو کا سیمبل نیگٹیو کا سیمبل ہے اور 7 کے ساتھ پوزیٹیو کا اور مائنس پلس جو ملٹپلائے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس سائن مائنس کا ہی آتا ہے اب اس کو ہم مزید سمپلیفائی کریں گے ہمارے پاس جو یہ 41 ہے اس کے ساتھ پوزیٹیو کا سیمبل ہے اور جو 7 ہے اس کے ساتھ نیگٹیو کا سیمبل ہے تو پلس مائنس یعنی کہ یہ دونوں مائنس ہوں گے تو مائنس ہونے کے بعد ہمارے پاس 34 ہے جاتا ہے 34 کے ساتھ سیمبل پوزیٹیو کا ہے وہ اس لئے کیونکہ 41 بڑی ویلیو ہے اور بڑی ویلیو کے ساتھ پوزیٹیو کا سیمبل ہے اس لئے 34 کے ساتھ بھی پوزیٹیو کا سیمبل لے گئے گا پلس 288 آئیوٹا اب ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہ برابر ہے زیڈ 1 زیڈ 2 زیڈ 3 یعنی کے لیفٹ جو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے یہ برابر ہے 34 پلس 288 آئیوٹا کے اور جو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر ہے وہ بھی 34 پلس 288 آئیوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے وہ برابر ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کے تو دونوں آنسر یعنی کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر دونوں سیم آ گیا ہے ہمارے پاس جس کا مطلب یہ ہے جو associative property ہے complex number کی multiplication کے حوالے سے وہ approved ہو گئی ہے تو امید کرتا ہو کہ آپ کو آج کے لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ